حافظ سبیل اکرام اللامہ احسان الہی زہیر شہید کے نواسے ہیں بڑی خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں انٹرنیٹ پر ان کی ایک تلاوت کی ویڈیو تیرہ میلین سے زیادہ لوگوں نے دیکھی اور پسند کی بحریہ ٹاؤن میں سب سے بڑا رہائشی پلازہ بنا رہے ہیں ان سے ملاقات کے لیے ہم بحریہ ٹاؤن ان کے گھر پہنچے انہوں نے خود باہر آ کر ہمیں رسیب کیا جس مرکز کی بنیاد علامہ صاحب نے رکھی تھی اس مرکز میں آج ان کا بیٹا حافظ ابتساملہ ہی خطبہ دے رہے اور الحمدللہ ان کا نواسہ قرآن سناتا ہے آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی ہیں آپ ایک ماشاءاللہ بہت شاندار کاروبار بھی کر رہے ہیں اس وہ بھی ایک بڑا اچھا کام ہے آپ کا بڑا منفرد کام ہے لیکن یہ شہرت آپ کو کس وجہ سے ملی اس سے بھی سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں یہاں پہ دیکھیں وجہ شہرت جو اس وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کی برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی وجہ سے جو ہے لوگ مجھے تھوڑا بہت پہچاننا شروع ہوئے ہیں نہیں ماشاءاللہ بہت نوجوانہ میں بہت مقبول ہو گئے آپ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی دین ہے اللہ تعالیٰ کا ہی ہم کلام پڑھ رہے ہیں اور بس کوشش کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا کر دیا جائے یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کلپ کیوں اتنا زیادہ وائرل ہو گیا بس اس میں ایک ایک ایکسیڈنٹلی جو ہے وہ بیٹھے بے ایک ایڈٹ ہوا ہے کلپ میرے پاس محصول ہوا ہے ایک میرا دوست نے سعودیہ سے انہوں نے بھیجا مجھے تو پہلے تو میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ اس میں بہت زیادہ افیکٹس ہیں یہ اچھا نہیں لگتا اس کو چڑھانا انٹرنیٹ پہ لیکن بس وہ سہری سے پہلے میں نے جو ہے نا وہ میں نے کہا چلو ڈال دیتے ہیں مطبع کوئی پلان نہیں تھا تو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور خاص طور پر ایک جو یہ آیت کا ترجمہ تھا ختم نبوت کے حوالے سے جو میسیج دیا گیا ہے اکیس مسلحے آپ ماشاءاللہ سنا چکے ہیں لوگ بہت چاہتے بھی ہیں دور دور سے آپ کے پیچھے پڑھنے بھی آتے ہیں تراویی ملتے بھی ہوں گے وہ کیسی باتیں کرتے ہیں دس سال کی عمر میں نے حفظ کیا تھا تو حفظ کے دو مہینے بعد ہی جو ہے نا میرے والد صاحب نے کہا تم نے مسلحہ سنانا ہے تو میرے استاد نے بھی کہا کہ یہ اس وقت پوزیشن نہیں ہے سر مڈاتے ہی آلے پڑے ہاں تو وہ انہیں نے کہا کہ یہ اس وقت جو ہے وہ اس کی پوزیشن نہیں ہے مسلحہ سنانے والی ابھی حفظ کیا ہے ایک آتھ سال والد صاحب نے اس بار نہیں سنایا تو اس نے کبھی نہیں سنانا تو وہ میرے والد صاحب تھے ان کی بڑی محنت تھی ان کو پتا تھا میرا بھی میں بڑا زیادہ روتا ہوتا تھا مطلب صبح آٹھ بجے اٹھ جانا میں نے اور بس پورا دن سپارہ یاد کرنا اور مغرب سے پہلے تو میری وہ حالت ہوتی جیسے ایک بچے کے ایک زیادہ سے پہلے نہیں حالت ہوتی اور میں روتا ہوتا تھا میرے والد صاحب مجھے روتے ہوئے کو لے کے جاتے تھے چھوڑتے نہیں تھے آپ نے کہاں پسا دیا ہے ہماری تربیت ہی ایسے ہوئی تھی کہ ہمیں سکول چھوڑنے جانا سکول سے لے کے آنا ٹویشن چھوڑنے جانا گھر میں بھی وہ تلاوت تک کلام پاک لگا ہوتا تھا گاڑی کے اندر تلاوت لگی ہوتی تھی گھر کے اندر بھی کسی کسم کا میڈیا نہیں تھا ہمارے مطلب ہماری انٹرٹینمنٹ یہ تھی کہ ہم نے سعود شریم یا شیخ سودیس کی تلاوت سننی ہے لوگ آتے ہیں بہت دور دور سے آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے پتہ نہیں میری آواز میں ایسا کیا ہے کہ ان کو پسند آتی ہے یہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کو دل میں میری آواز اتر جاتی ہے مطلب بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں میں بڑا زیادہ جو ہے وہ حیران ہوں کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو قرآن سننے کا بہت زیادہ شوق موجود ہے اب لوگ جو ہے وہ تیز قرآن پڑھنے والوں کو نہیں پسند کرتے لوگوں کے اندر بہت زیادہ شعور آیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ شعور آیا ہے لوگ عیمہ حرمین کو سنتے ہیں لوگ مختلف قرآن حضرات کو سنتے ہیں مجھے کوئی دو تین سال ہو گئے میں اس سرچنگ میں تھا کہ کوئی اچھی آواز کسی اچھے کاری کے پیچھے جو ہے نہ وہ پڑھا جائے تو جب مجھے پہلی دفعہ ان کے پیچھے اپنے نماز پڑھی تو مجھے بہت زیادہ مزہ آیا سچا سپیرچول اور بیوٹی فل وائی سے ان کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ لوگوں کی بڑی محبت ہے اور میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں خود بھی اپنے آپ کو ان کا ایک فین سمجھتا ہوں جب میں ان کے پیچھے تراوی پڑھتا ہوں تو جس طرح کی رکت تاری ہوتی ہے اس طرح کی رکت میں صرف ہرمین میں تاری ہوتی ہے میرے پر ایک وقت تھا کہ یہاں مصری قرآ کا نام لیا جاتا تھا کانفرنسز ہوتی تھی لیکن اب ہیستہ ہیستہ وہ سادہ ہموار روان دلوں میں اترنے والا حجازی لہجہ وہ زیادہ مقبول ہو رہا ہے آپ نے مختلف قرآ اکرام کے نام لیئے آپ کے پسندیدہ کاری کون سے میں شروع کے اندر بہت زیادہ شیخ سعود شریم کو سنتا ہوتا تھا اس کے بعد آج کل میں شیخ یاسر دوسری کو بہت زیادہ سنتا ہوں ان سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی شیخ یاسر دوسری ریاض میں جب ہم رہتے ہوتے تھے تو میں ایک مدرسے میں دورہ قرآن کے لیے جاتا ہوتا تھا تو وہاں پہ وہ آتے ہوتے تھے اور انہوں نے منہ شیل بھی دی تھی دورہ مکمل کرنے پر کس کی خواہش تھی ظاہر ہے گھرانا تو ماشاءاللہ علامہ احسان اللہ زہیر کی لڑی ہے آگے تک چلی آ رہی اور یہ جو سعادتیں ہیں یہ بھی سفر کرتی ہیں نسل درس نسل سفر کرتی ہیں برکتیں محسوس ہوتی ہیں لیکن والد صاحب کی خواہش زیادہ تھی یا والدہ محترمہ کی خواہش زیادہ تھی بہت زیادہ پیشنئر تھے دونوں ہی مطلب انہوں نے ایک پروجیکٹ سمجھ کے جو ہے نا میں ان کے لئے ایک پروجیکٹ تھا اس حوالے سے انہوں نے ہر چیز جو ہے نا وہ لگا دی کہ یار اس قرآن جو ہے نا وہ حفظ لازمی کرنا ہے مطلب میرے دوسرے بہن بھائیوں پر اتنی محنت نہیں ہوئی اور کوئی حافظ نہیں ہے میرے علاوہ انہوں نے اتنی زیادہ میرے پر محنت کی آپ بڑے تھے شاید اس لئے میں سب سے زیادہ بڑا تھا ان کا ایک روڈ میپ تھا کہ ہم نے فیفت تک اس کو پڑھانا ہے اس کے بعد اس کو حفظ کروانا ہے حفظ کے بعد اس کو سیونتھ میڈ میشن کروانا ہے اس کے بعد اس کو ایف ایسی کرانا ہے پھر ڈاکٹر بنانا ہے آپ کی زندگی میں والدین کی دعاوں کا آپ بڑا ایک اثر مانتے ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ میٹرک اور افے آپ نے کم کیا ہے والدین کی دعاوں نے زیادہ کروایا ہے یہ کیا قصہ ہے میری والدہ بھی پروفیسر تھی سعودی اربیہ کے اندر اور ہم نے اپنے والدین کو محنت کرتے ہوئے دیکھا بہت زیادہ محنت کرتے ہوئے دیکھا کہ ان کی زندگی کوئی خواہش نہیں تھی سوائے ایک خواہش کہ ہمارے اولاد کچھ نہ کچھ بن جائے تو انہوں نے عملی طور پر بھی میرے والد صاحب نے میری والدہ نے ہمیں اتنا پڑھایا کہ وہ بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ میرے والد صاحب کا جو ہے وہ گھٹنا آج تک خراب ہو گیا جو میٹرک میں انہوں نے مجھے میتھمیٹک سی تیاری کروائی تھی ان کی بس یہی خواہش تھی میرے والدین کی کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ بنا دیں اللہ کا فضل ہے کہ ہم دو بھائی ڈاکٹر ہیں ہماری ایک سسٹر ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے تیسرا بھائی ہے ہمارا وہ ابھی FSE میں ہے ایک میرے والد صاحب نے جب مجھے قرآن بھی حفظ کروایا ہے تب بھی انہوں نے ترجمے پڑھ پڑھ کے جو اینا مجھے حفظ کراتے جس طرح ایک آپ میتھ کے یا فیزکس کے یا کمیسٹری کے کنسپٹس نہیں اگلے کلیر کرتے تو وہ مجھے قرآن کی بھی ترجمے بتا رہے ہوتے تھے اتنا وہ محنت کرتے تھے مطلب ان کی ڈیڈیکیٹڈ لائف تھی فور ڈیئر چلڈرن میں قصہ سننا جا رہا تھا میٹرک اور FSE میں کوئی اتنا زیادہ برائٹ سٹوڈرن نہیں تھا الحمدللہ میموری اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر تھی میں نے جب میٹرک کیا تو میں نے والدہ ہوگا میں نے کہا میں نے نہیں پری میڈیکل کرنا خیر وہ موجزاتی طور پر پری میڈیکل جو ہے وہ میرا انہوں نے ایڈمیشن کروا دیا اس میں تو پری میڈیکل کے اندر پہلے دن ہی ہمارے ایک استاد آئے نویت بسم ان کا نام تھا سعودیہ میں پاکستان انٹرنیشنل سکول ریاد میں میں نے FSE کی ہے تو ایٹی ٹو سٹوڈنٹسی کلاس تھی تو انہوں نے آتے ساتھ کہا کہ تم میں سے صرف ایک یا دو بچوں نے گورنمنٹ کالیج میں پڑھنا ہے اور باقی دو چار جن کے والدان افورڈ کر سکیں وہ پرائیویٹ میں خجل ہو جائیں گے باقی کوئی مکانک بن جائے گا کچھ بن جائے گا اس لیے احساس کرو اپنے والدان کا اور پڑھو میند کرو میند کرو کمپیٹیشن بڑا ٹاف ہے تو وہ میں نے ان کی بات سنے تو گھر آکے میں نے مینڈ سے ہی نکال دیا کہ میں ایک میڈیسن کر سکوں گا تو میں والدہ سے بات بتائی والدہ کہتے ہیں میں دعا کروں گی تو ہو جائے گا میں کہا چلو اب ٹھیک ہے اب بچپن کے اندر اتنا بندے کو جو ہے وہ سپیرچولی بندہ اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا ایک پندرہ سولہ ستنہ سال کی عمر میں خیر میں نے ایف ایسی کی ایف ایسی کے بعد جو ہے وہ میرا مائنڈ تھے میں ایئر فورس میں جاؤں میں نے اپنا کو بڑا فٹ بھی کر لیا تھا میں نے کوئی تیس کلو وزن بھی کام کر لیا ایئر فورس کیا پہ فورسز اکیڈمی کے در ایڈمیشن بھی لیا تیاری پوری کر لی بارحال وہ ایک اپورچنیٹی آئی کراچی ڈاو میڈیکل کولیج اس وقت پاکستان کا ٹاپ کولیجز میں سے گورنمنٹ ایک اووچنٹی آئی تو میرا اللہ کی طرف سے ایڈمیشن وہاں پہ ہو گیا مدرہ کسی کو بھی میں بتاؤں کو یقینی نہ کرے کہ تمہارا ایڈمیشن گورنمنٹ میں ہو گیا بہرحال میں تین سال بعد سعودیا گیا اپنے سکول گیا تو میں نے انہی استاد کے پاس گیا سر اسلام علیکم میں صبح یہ لکھنا ہوں کہتا ہے اہاں کیا کر رہے ہو آج کل میں قصاضme عنہ سب میڈیکل کر رہا différents تو پہلے دو اللہ وہ ہیران میں کہ میرے جن لوگوں کو سوچا تھا ان میں یہ تو نہیں تھا میں سب میڈیکل کر رہا ہوں کون سے کارلے سے کر رہے ہو میں سب داؤ سے اسے ہر رہا row وہ ابھی اٹھ کے کھڑے ہوئے گوریمنٹ سے کر رہے ہو میں Grandadiہ میں لیکن اپنی کلاس میں واحدakersلiki ہوں آپ نے کہا تھا آپ کی زبان پوری ہوگی میں واحد بچہ تھا اپنی کلاس میں اور صرف اس میں کوئی محنت نہیں تھی کوئی اس کے اندر میری کوئی ایکسٹر ایفرٹ کوئی شامل نہیں تھی صرف والدہ کی دعاوں نے مجھے اٹھا کے گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں ایم بی بی ایس کروا دیا آج تک میری یہ جب سے میں نے ہوش سمالا ہے مجھے نہیں یاد کہ میں نے آج تک کوئی ایکزیم ایسا دیا ہو جس میں میں والدہ کو مسلحے پر بٹھا کے نہ گیا ہوں یعنی کامیابی کا راز والدہ کی دعا ہے میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ ایک بدن نصیب اور سب سے زیادہ جو جس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اس شخص پہ ہے جس کے والدہ نے اس سے راضی نہیں ہے میں یہ سمعتا ہوں کہ وہ بدن نصیب ہے کہ اتنی رحمتیں اتنی برکتیں اس سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی ہیں کہ اس کا والدہ نے اس سے راضی نہیں ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی نے کامیاب ہونا اور میں یہ اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو یہ بات کرتا ہوں کہ امیر ہونا نا اگر امیر ہونا سبیل بھی اور اس کے دیکھا دیکھی چھوٹے بچے بھی اتنے کتابے دار ہیں کہ میں کہتا ہوں اللہ سے دعا کہتا ہوں کہ یا اللہ اس طرح کی اولاد ہر ایک کو دیں آپ نے ایک فون کیا تھا والد صاحب کو کہ آپ ریاض چھوڑیں اور مکہ پہنچیں میرا سرجری کا اگزام تھا وایوہ تھا ایک تھیوری ہوتی ہے اور ایک وایوہ ہوتا ہے میڈیکل کے اندر فائنل ایئر میں تھا تو آگے پیچھے اگر سپلی آیا جانا تو اتنی میٹر نہیں کرتی فائنل ایئر میں ہر بندے نے مائنڈ بنایا ہوتا ہے میں یہاں سے فارق ہو کہ اب اگلی پلاننگ میں ہوں میں تو وہ فائنل ایئر کی جو سپلی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تکلیف دے ہوتی ہے خیر وہ تو میں وائیوہ کے لئے کیا تو میں بڑا تیار ہوا ہوا تھا یو جلی لوگ پینڈ کوٹ پہندے ہیں بڑا سفیسٹیکیٹڈ اوپر لائب کوٹ میں نے خیر وہ ٹی شرٹ سے پہنی ہوئی میں لائب کوٹ پہنا اور میں چلا گیا تو مجھے پروفیسر مجھے کہتے ہیں کہ تم یہاں پر اگزام دینے آئے یا ہیرو بننے آئے ہو میں نے ان سے کہا سر مجھے آتا ہے اب جو من سے پوچھے ہیں تو میں نے کی باگر کھنے ہو رکی ہے میں نے کہا مجھے آتا ہے جو آپ پوچھے ہیں تو کہتے مجھے آتا ہے مجھے آتا ہے ایک مزاج ہے وہاں میڈیکل کا ایک یونیورسٹیز کے پروفیسر کا اپنے مزاج ہوتا ہے خیر ان نے میرے سامنے جو ہاں مجھے زیرو کیے گئے گئے ہوا گیا میرے سامنے لکھے اب تھیوری میں بڑی اچھی ہوئی تھی اور اس میں ہوتا ہے کہ چار اگزامنرز ٹیسٹ دے لیتے ہیں تو مجھے ایک اگزامنر نے زیرو ہی دے دیا تو میں ہوسٹل پہنچا اپنے میں نے فون کیے میں نے کہا ابھی جان آپ جو ہے ابھی آپ جائے عمرہ کر کے میرے لئے دعا کریں میں فیل ہو جاؤں گا والدہ کو میں نے کہا میں نے ان کو پوری ٹینشن دے دی تو کہتے ہیں بیٹا میں دعا ترلی یہاں کر دے تو میں نے کہا نہیں آپ مکہ جا کے دعا کریں آپ جانا بس مکہ جانا اور دعا کریں اب ابھی فلائٹ لیں وہ ریاد میں ہوتے تھے میں نے کہا ابھی آپ جدہ جائیں وہاں سے عمرہ کر کے دعا کر کے بے شکر رات کو آ جانا پھر میرے والد صاحب جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ گئے انہیں دعا کی حالکہ اس وقت ان کے جو ہے نا وہ کافی زیادہ مسئلہ تھا ٹانکا من کو کافی زیادہ درد تھی تو اس کے باوجود جو ہے وہ میں بھی لالچی ہو گیا میں نے کہا میرا اگزائم کیلئے رہنا بڑا ضروری ہے خیر ریزلٹ آیا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا فضل کیا الحمدلللہ میں پاس بھی ہو گیا ایک بار اس طرح بھی ہوا ہے کہ میری والدین کو چھٹی ہوتی تھی جمعہ جمعہ صدی عرب میں اندر پہلے آج سے دو تین سال پہلے چھٹی ہوتی تھی جمعہ جمعہ تو مجھے اپنی والدہ کو اٹھانا نہیں پڑتا تھا مجھے عام دنوں میں کیونکہ وہ صبح ویسے چھ بجے اٹھ جاتی ہیں جب وہ سرویس کرتی تھی تب بڑا پنکچنل تھی صبح چھ بجے اٹھ جاتی تھی تو اب جمعہ جمعہ کے چھٹی ہوتی ہے وہ ذرا اس دن ذرا تھوڑا سا دیر تک سوتے ہیں دس یارہ بچ جاتے ہیں ان کو اٹھتے اٹھتے تو میرا جمعہ آت کو پیپر تھا فورنسک میڈیسن کا میں ہال کے باہر کھڑا ہوں ساڑے آٹھ بجے میں ان کو کالنگ کر رہا ہوں نہیں اٹھا رہے میرے والدین نو بچ گئے میرا پیپر شروع ہو گیا میں باہر کھڑا ہوں مجھے ایک زیمین نے کہا ہے پیپر نہیں دینا میں نے کہا نہیں میں بات کیا بات نہیں دی نہیں دے سکتا ہمیں سوان ہو گئے سڑن ہو گئے پونے دس ہو گئے میں کالز کری جا رہا ہوں کری جا رہا ہوں میں اپنے اور کو وہاں پہ جو ہمارے جاننے والے ان کو بھی فون کروں کہ آپ گھر پہنچ کے اٹھائیں میرا پیپر ہے میں لیٹ ہو رہا ہوں بارحال کوئی دس بجے کری مجھے کال آئی اب والے صاحب کی کہتے بیٹا وہ ہماری آنکھ لگ گئے تھی وہ تم ایزی ہو جاؤ بس جاؤ اندر میں نے اٹھا دیا میں نے کہا میری ماما سے بات کر رہا ہے آپ تو والدہ سے ان نے میری بات کرائی اس کے بعد جو ہے وہ میں مطمئن ہوں میں نے کہا بیٹھے بھی مسلح پہ میں خیر تو میں اندر گیا پیپر دیا ایک گھنٹہ میرے پاس تھا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جب تک والدہ کو مسلح پہ نہیں بٹھایا تب تک میں آج تک ایکزائم دینے نہیں گیا اس کے علاوہ بھی کہیں بھی میں جا رہا ہوں امپورٹنٹ بزنس میٹنگ میں بھی میں والدہ سے کہتا ہوں استخارہ کریں دعا کریں وہ مطمئن ہوتی ہیں تب میں کوئی اقدام لیتا ہوں وہ نہیں مطمئن تو میں اس چیز کو جو ہے آوائیڈ کر دیتا ہوں آپ کے گھر میں اس بات کو تھرٹ سمجھا جاتا ہے والدہ کی طرف سے اگر وہ کہہ دے کہ میں آپ کے لئے دعا نہیں کروں گی ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ایک تھرٹننگ بات ہے اور ہمارے لیے ایک خوف کی علامت ہے کہ ہماری والدہ کہتا ہے جا پھر میں دعا نہیں کرنے تو یہ ہمارے لیے دینڈ ہے اس سے اوپر کی کوئی بات نہیں ہے یہ بات ہم سننا بھی افورڈ نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل ہے یا رحمتیں ہیں یا اللہ تعالیٰ اگر ہمیں رزق بھی دے رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ اپنا جو بھی ہم پر فضل کر رہے ہیں کوئی بھی ترقی دے رہے ہیں یا بے شک ہماری عزت ہے معاشرے کے اندر وہ شاید اس لیے ہے کیونکہ ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں ہمارا یہ ایمان ہے کوئی بھی آپ نے والدہ کا یا والد کا نافرمان اس کو آپ نے آگے جاتے اوپر اٹھتے نہیں دیکھا اللہ کے فضل و کرم سے میں دنیا کے کئی ملک پھی رہا ہوں میں سارے زندگی سعودیہ میں رہا ہوں میرے ملٹی نیشنل دوست تھے کلچرل ڈیفرنس تھے ہمارے ان کے ساتھ حیدر آباد دکن کے انڈیا کے میرے استاد انڈیا کے تھے کاریر شد کاسمی صاحب میرے دوست تیرے لنکن بھی تھے امریکنز بھی تھے آسٹریلین بھی تھے میں خود امریکہ بھی گیا ہوں دبائی وغیرہ کے اندر بھی جاتا آتا رہتا ہوں کاروباری سلسلے میں تو مجھے بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہو اس سے انٹرویو کرنے کا کہ اس کی سیکسس ٹوڑی کیا ہے تو میں نے اپنی زندگی کے اندر شراب پینے والا امیر دیکھا ہے میں نے زنا کرنے والا بھی امیر دیکھا ہے میں نے اپنے زندگی کے اندر جوہا کھلنے والا بھی امیر دیکھا ہے میں نے بڑے زیادہ لوگ امیر دیکھے ہیں جن کے اندر ہر برائی تھی لیکن میں نے والدان کا نافرمان امیر نہیں دیکھا مطلب میں یہ نہیں بات کرتا کہ یہ برائیاں ہونی چاہیے انسان لیکن والدان کی نافرمان نہیں کرنے والا امیر میں نے نہیں دیکھا اگر کوئی ہے تو میرے سامنے آج ہے آپ نے سعودی عرب میں حفظ کیا ماشاءاللہ وہاں رہے بہت بابرکت سرزمین ہے تو ہمارے ہاں بھی حفظ ہوتا ہے ان میں کیا فرق محسوس کیا آپ نے دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے نا وہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک موجزہ ہے ایک تو یہ چودہ سو سال پرانا سکرپٹ ہے مطلب اس سے پرانے کتاب نہیں ہے لٹریچر نہیں دکھا سکتے اس سے پرانا اور محفوظ ہے اور محفوظ ہے دنیا کے اندر ایسا کوئی سکرپٹ نہیں ہے ایسی کوئی کتاب کا کوئی ایک صفہ بھی نہیں ہے جو اس کو ہو بہو فل سٹوپ ڈاٹس کے ساتھ کسی بندے کو یاد ہو ہم نے ایم بی بی اس کی ہے ہم نے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ دیکھیں اپنی فیلڈ کے اندر پروفیسر لیول کے لوگ دیکھیں ان کو بھی کتاب حفظ نہیں ہوتی ان کو کنسپٹس پتا ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوئے جن کو ایک ایک لفظ زبر پیش غنہ مد کے ساتھ پورا قرآن یاد ہوتا ہے تو یہ موجزہ ہی ہے جب ہم مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری زبان سے لفظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام ہے کہ وہ لفظ کے ساتھ لفظ ملتے رہتے ہیں اور اندر سے نکلتے رہتے ہیں اور مطلب ایک مشین کی طرح ہی جو ہے نا وہ ڈیلیور ہو جاتے ہیں اتنا ہی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے ٹھیک بچے کا دماغ کو سٹریس آؤٹنی ہونا چاہیے آپ جو ہے وہ ہماری جو ٹائمنگز تھی وہ صبح آٹھ بے سے دے کر دو بے دک تھی ہمارے والد صاحب ہمیں آفس جاتے ہوئے چھوڑتے تھے مدرسے میں آفس جاتے ہوئے لے لیتے تھے تو ہم صبح پانچے گھنٹے میرا خیال سے مدرسے میں ہوتے تھے پورا دن ہمارا پر فری ہوتا تھا ہمارا مائنڈ ریلیکس ہوتا تھا شام کو ہم نے دو صفحہ یاد کرنے ہوتے تھے صبح جاتے ساتھ سنا دینے ہوتے تھے اس کے بعد سبکی پارا اور منزل تو ہم نے تو اس طرح ہنس کر لیا اور ہم نے اپنے اردگر لوگوں کو دیکھا حد کوئی بچہ بہت زیادہ اگر کوئی دیر لگا رہا تو وہ دیر سال لگا رہا ہے اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا تین تین چار چار پانچ پانچ سال سمجھ سے با رہا ہے تو اسی وجہ سے میں یہاں پہ ادارہ بھی فارم کر رہا ہوں ڈاکٹر سبیل اکرام قرآن اکیڈمی اس کے اندر ایک تو حفظ کیا جائے گا پھر کمپیرٹیو سٹیڈیز کی جائیں گے قرآن اور سائنسز کے حوالے سے ماشاءاللہ انشاءاللہ اس کی بنیاد رکھتی گئی ہے وہ جلد انشاءاللہ وہ میرے پیچ کے اوپر اس کی ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ شیئر ہو جائیں گے آپ کی والدہ محترمہ وہ علامہ احسانلہی زہیر رحمہ اللہ کی بڑی صاحبزادی ہیں تو یقیناً گھر میں وہ باتیں ہوتی ہوں گی وہ تذکرے تو ہوتے ہوں گے بلکل میری والدہ جو ہے وہ آج بھی اپنے جب بھی والد صاحب کا ذکر سنتی ہیں یا وہ بھی والد صاحب کی بات یا تکریر وغیرہ کبھی لگی ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا بڑا زیادہ ایک افسردہ اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں ہمیں بھی بہت زیادہ والدہ اپنے بہن بھائیوں میں تو ان کا اور علامہ احسانلہی زہیر شہید رحمت اللہ رہے کا ایک بڑا اپس میں کلوز بارنڈ تھا علامہ صاحب بھی باہر سے آتے تھے تو سب سے پہلے جو ہے نا میری والدہ کے آگے وہ پورا ٹچیگرس رکھتے تھے کہ جو تمہیں پسند ہے وہ لے لو بعد میں اپنے بچوں کو دوں گا تو باقی ان کے لائف سٹیل کے حوالے سے کہ how graceful he was ان کو اپنے لباس کا کتنا خیال ہوتا تھا اور ان کا ایک لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا leadership qualities جو ان کے اندر تھے وہ ہماری والدہ اور مارے والد صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ رات کے دو بجے بھی اگر کسی کارکون کا فون آ رہا تھا تو وہ immediately اس کو station پک کر کے اس کے رہنسان کا بندوبست کر کے وہ گھر آ دیتے تو مطلب he was not just a good orator وہ ایک اچھے خطیب نہیں تھے وہ ایک بہت اچھے لیڈر بھی تھے اور ان کو اپنے تمام طرح لوگوں کا احساس کر کے اور ان کو ساتھ لے کے چلتے تھے تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی qualities کو adapt کریں یوسف بھئی ایک میں حرم کے اندر گیا ہے وہاں پہ کلیت سنہ کے چیئرمنٹ ڈاکٹر عبدالزیز سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا وہ کہتے ہیں کہ علام احسان علیہ زہیر شہید اور شیخ بن باز رحمہ اللہ وہ بیٹھے ہوئے تھے بڑی قربتیں تھیں ماشاء اللہ وہ حج میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک کوئی بندہ آیا وہاں پہ اور انہوں نے کہا کہ آپ کا یہاں پاکستان کا شیخ ایک عالم ہے جو کہنا بڑی زیادہ وہ فرقوں پہ جو ہے نا وہ کتابیں اور تقریریں کرتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ہے یہ تقسیم کر رہا ہے یا یہ جو ہے اس طرح نفرتیں بڑھیں گی تو رحمہ صاحب جہاں تھوڑا سا جواب دینے ہائپر ہوئے تو انہوں نے کہا شیخ ذرا تم حوصلہ رکھو تو انہوں نے کہا کہ وہ جو کتابیں لکھتا ہے اس کے ریفرنسز کہاں جب وہ خود سے بولتا ہے وہ چپ ہو گیا انہوں نے کہا کہ وہ جو کتابیں یا جو خطاب کرتا ہے وہ تمہاری کتابوں سے حوالے دے یعنی اہم بات یہ ہے سبیل بھائی کہ احسان لائی زہیر عجم کے ہیں عرب میں بیٹھے ہیں عرب کے سب سے بڑے عالم ان کا دفاع کر رہے ہیں اللہ تعالی نے جو ہے نا ان کو اپنے پاس گلا لیا لیکن اس کے باوجود آج جو ان کی شہرت ہے سعودیہ کے اندر شاید ہی کو عالم دین ہو شاید ہی کوئی ایسا بچہ جو یونیورسٹی میں جاتا ہو وہ ان کو نہ جانتا ہو ان کی کتابیں نہ پڑتا ہو آپ سچ کہہ رہے ہیں وہ تقریر جو وہ صدام حسین کے سامنے علامہ صاحب نے کی اور صدام حسین اتنا متاثر ہوا پھر اس کا اثرات دیکھے گئے وہ توحید کے اوپر جو ان کے بیان ہیں وہ ایکسپشنل ہیں وہ حق کے اوپر سٹینڈ لے جاتے تھے بس مطلب وہ جو ہے نا ان کے لیے سچ اور حق کا وہ دفاع کرتے تھے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے جبکہ آج ایسا نہیں ہے ہماری بدقسمتی ہے آج بڑے تھوڑے علماء اکرام ایسے رہ گئے ہیں جو اس طرح کے ہیں یقینا علامہ صاحب کو کچھ تحائف صدام حسین نے دیئے تھے وہ آج بھی آپ کے گھر میں موجود ہیں کیا کیا ہے ان میں سے کچھ صدام حسین نے علامہ احسان علیہ زہیر کو دورہ عراق پہ کچھ تحائف پش کیے تھے جو کہ علامہ صاحب نے میرے والد صاحب کو دیئے تھے آگے اور میرے والد صاحب نے مجھے آگے دیئے ہیں اس میں کچھ پینز ہیں اور ایک گھڑی ہے جس پر اوپر صدام حسین کی تصویر بھی امبوزڈ ہوئی ہے وہ جو کلپ وائرل ہوا اور اس میں جو تلاوت ہے ہم چاہیں گے وہ آپ یہاں بھی ہمارے ناظرین کو سنا دیں ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذین خلو من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا امبوزڈ ہوئی ہے الذین يبلغون رسالات اللہ ویخشونه ویخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسیبا ما كان محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فیملی کے ساتھ لنج کیا کھانا بڑا لزیز تھا آڈیو سٹوڈیو میں تلاوت نکار کروائی پھر مسجد گئے حفظ صاحب نے اذان دی اللہ 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 دفتر پہنچے دوستوں کے ساتھ چائے پی ڈاکٹر صاحب آپ نے ڈاکٹری پڑی جناہ ہسپیٹل میں ہاؤس جاب بھی کی اور پھر آپ یہ پراپرٹی کے کام میں آگیا ہے کیا بنا؟ بسکلی میرا ہمیشہ سے بزنس پیشن تھا میرا اور میڈیسن جو ہے ہے جو ہے تھا وہ پیشن کو چھوز کیا اور میں پروفیشن 2015 میں میں جنہوں اسپرل میں جاوب کر رہا تھا ہاؤس جاوب کر رہا تھا تو میرا یہاں پہ ہی بحریہ ٹاؤن میں گھر بن رہا تھا اس وقت تو میں اکیلہ اپنے بھائی کے ساتھ ہوتا تھا یہاں پہ لاہور میں رہتا ہوتا تھا تو میں اپنا گھر دیکھنے اکثر یہاں پہ آیا کرتا تھا بحریہ ٹاؤن کے اندر تو بس آپ کہلیں کہ اتفاق سے ہی یہاں پہ کیونکہ ریل اسٹیٹ کی بہت بڑی مارکٹ ہے تو میرے کچھ رشتہ دار بھی بحریہ ٹاؤن میں رہتے تھے تو ان کے پاس کبھی کبھی آنا جانا ہوتا تھا تو مارکٹ میں بھی چکا لگ جائے کرتا تھا تو بس اس طرح اتفاق سے کام شروع کر دیا پراپرٹی کا تو انیشیلی تو بہت ہی چھوٹے لیول سے کام سٹارٹ کیا تھا کچھ نقصانت بھی ہوئے پھر ان نقصانت کو پورا کرنے کے لیے میں نے کہا کہ ایک بار یہ نقصان پورے کریں پھر اس کے بعد آگے کچھ اور کام کریں گے تو میرے یہ ویجن نہیں تھا کہ میں پراپرٹی ایک کام کروں گا البتہ یہ ضرور پتا تھا کہ میں بزنس ہی کروں گا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فیلڈ کے اندر الحمدلللہ ترقی دی تو اسی کو کنٹیوی کر لیا کہتے ہیں کہ دیندار لوگوں کو دنیا کی سمجھ کم ہی آتی ہے آپ بحریہ کا سب سے بڑا پلازہ بنانے جا رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ کھلا تضاد نہیں نہیں بسکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بندے کو دین کی فہم ہے وہ جتنا بہتر کاروبار کر سکتا ہے میرا خیال ہے کہ اور کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ جو کاروبار کا بھی جو طور طریقہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے وہ شاید کوئی ایکنومکس کی یا فینینسی کتاب بھی نہیں کوئی سکھا سکتی ہمارے لئے رول موڈل جو ہیں وہ جیف بیزوس یا بل گیٹس نہیں ہیں ہمارے لئے رول موڈل ہیں عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ ہمارے لئے رول موڈل ہیں عمر فروغ رضی اللہ عنہ تو ہم نے ان کی ایک صیرت کو دیکھے ان کے لائف سٹیل کو دیکھے جو کاروبار انہوں نے کیا جس طرح انہوں نے کیا اس کو فالو کرنا ہے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاروبار کی جو بیوٹی اسلام ہمیں سکھاتا ہے جس طرح عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کاروبار کرتے تھے کہ ان کے دو تین اصول تھے بڑے خوبصورت اصول ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ نہ ادھار لو نہ ادھار بیچو بہت زیادہ اگر آپ ڈیپلی کو سٹڈی کریں تو بڑی زیادہ کباہتوں سے آج کے دور میں اگر کوئی بندہ یہ حصول بنا رہے تو بڑی کباہتوں سے بچ جاتا ہے پھر دوسرا یہ تھا کہ نیور سٹاک زخیرہ اندوزی نہ کرو یا آپ یہ نہ انتظار کرو کہ آرہی میں چیز سٹاک کر لیتا ہوں جب بڑے گی بیچوں گا جہاں پہ آپ کو مناسب فائدہ ملے آپ فوراں ڈسپوز آف کر دیں آپ موو فورڈ تو اس میں سے بھی یہ بتا لگتا ہے کہ سرکولیشن آف فنڈز یا رولنگ آف فنانس میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اگر آپ اس چیز کو سٹڈی کریں آپ اس کے بعد انہوں نے ایک اور جو ہے ان کا اصول تھا کبھی کسی سودے کا ایب نہ چھپاؤ تو ونس اگین آپ اس میں بھی لوجیکلی اگر آپ سٹڈی کریں تو جو بندہ کسی سودے کا ایب نہیں چھپا تھا اس کی کلائنٹ ساتیسفیکشن نے کیا لیول ہوگا کہ کلائنٹ تو اس کے علاوہ کبھی زندگی میں کسی اور بندہ کے پاس جائے گا بھی نہیں کہ یہ بندہ تو سودے میں ایب نہیں چھپاتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ ایک اور حصول ہے جو ہم لوگ یہاں پر ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی کمپنی کے اندر اور مواشرے کے اندر آپ کو مجوریٹی آف دی کمپنیز جو کام کر رہی ہیں ریلی سٹیٹ میں بھی یا کوئی بھی اندرسٹری ہو وہ اس پیٹرن پر نہیں کام کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ خریدہ ہوا مال واپس ہو سکتا ہے مدہ اگر ہمارے پاس کسی نے دس روپے انویسٹ کی ہیں تو ہم جو ہے وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کے دس روپے ہمانت ہے جب مرضی آپ واپس لے لیں تو ہمارا یہ حصول ہم پروفٹ کے نفع کے ذمہ دار نہیں ہوتے ہم ہی کہتے ہیں آپ کی انویسمنٹ ہمارے پاس سیف ہے کیوں ہمارے نبی کی سنت ہے خریدہ ہوا مال واپس ہو سکتا ہے تو there is always an exit دین جو ہے آسانیہ پیدا کرتا ہے ہم کہتے ہیں ہم لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کریں گے اپنے کلائنٹس کے لئے اپنے کسٹمر کے لئے آسانیہ پیدا کریں گے ہمارا کاروبار اور فلورش کرے گا آسانیہ پیدا کرنے سے تو اللہ کا شکر ہے پانچ سال سے ہم real estate کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالی نے ترقی دی اور ہم as a real estate broker شروع کیا تھا آج الحمدللہ real estate developer ہیں بحریہ ٹاؤن کے اندر اس وقت سب سے largest residential tower میں بنا رہا ہوں ہم نے تو سنایا کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں آپ کے ideal حضرت عبد الرحمن بن نوف ہیں اور وہ سارے اصول ہیں اور چیزیں آپ واپس بھی کر دیں گے اب بھی بتائیں گے تو اس کے باوجود یہ کب تک plaza بنا لیں گے آپ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہیں وہ آپ کو ہائیڈلز آتی ہیں پریشانی آتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں وَتَوَكَّرَ اللَّهُ وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَهِ ایک بڑا خوبصورت اور ایک بڑی موٹیویشنل یہ آیت ہے کہ اللہ پہ توقل کرو اللہ آپ کا وکیل ہے مطلب اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں اس کے بعد پھر کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ ہم پھستے ہیں وہاں پہ ہم بڑا قرآن کا سہارہ لیتے ہیں وَمَيَتْتَقِ اللَّهَ يَجَا اللَّهُ مَخْرَجَا جب ہم ان آیتوں پر ایمان لے کے آتے ہیں اور ان آیتوں کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَيَتْتَقِ اللَّهَ يَجَا اللَّهُ مَخْرَجَا تقویے کے اندر ایکزٹ ہے there is an exit in تقویہ تو جس بندہ نے تقویہ اختیار کر لیا اس کے لئے راستے ہم وار ہیں وہ ہر سوچویشن سے نکل جاتا ہے تو جب آپ اس concept میں آتے ہیں جھوٹ بول کے سودا بیچنا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جھوٹ بولنے سے کیا کوئی رزق حلال رہ جاتا ہے آپ کو حلال اور حرام میں ڈیفرنشیٹ کرنا چاہیے اگر تو ایک بندے کا ضمیر جو ہے وہ زندہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ نہیں جھوٹ بولے گا اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہم لوگ ایسا کاروبار کر رہے ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں جو بڑا ایماندر اس سے بڑا شفاف کاروبار کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ بندہ اپنی پرابلمس کا solution قرآن سے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں اس کی کاروبار میں بہتری ہوتی ہے اس کی لائشن میں بہتری ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَا اِن شَكَرْتُمْ لَا عَزِيدَنَّكُمْ وَلَا اِن کَفَرْتُمْنَا عَزَابِ الْشَدِيدَ ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کرے گا لَا اِن شَكَرْتُمْ مطلب اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ سکھایا ہمیں کہ ایک تو پہلی بات اس آیت سے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک دین کے اندر ہی اسلام کے در نشکری اگزسٹ نہیں کرتی نشکری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں یہ شکر ہے یا کفر ہے تو اگر آپ شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا کرے گا چاہے وہ رزق ہو چاہے وہ مال ہو چاہے وہ دولت ہو چاہے وہ اولاد ہے آپ اگر اللہ تعالیٰ کی فیصلوں پر سمیشن کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ شکوہ گلہ میوسی اختیار کریں گے تو وَلَا اِنْ كَفَرْ تُمِنَّا عَذَابِ الْشَدِدِدِ وہ عذاب ہے کفر عذاب ہے تو میں اس میں تو اپنے پرابلمز کا اپنے ہرڈلز کا سلیوشن قرآن سے تلاش کرنا چاہیے تو آپ ہر مشکل کو جو ہے نا وہ آپ سر کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کاروبر کرنا بہت ایزی ہے اور جو بیسز ہوتی ہیں نا ایک بنیاد ہوتی ہے ایک بنیاد کو اسلام کے اصولوں پر کھڑا کر دیتے ہیں تو وہ بنیاد بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور وہ عمارت جس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ہل سکتی اسی طرح کاروبر کی قرآن کی بنیاد سچ پر اصولوں پر اسلام کے اصولوں کے مطابق آپ نے بنائی ہے تو آپ کا کاروبر جو ہے بڑا مضبوط کے ساتھ کھڑا رہے گا تو یہ اللہ کرے انہی اصولوں پر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ وہ آیات ہیں جو عام طور پر مولوی حضرات علماء حضرات ممبر سے بیان کرتے ہیں تو سننے والے سنتے ہیں اپنے ایمان کے مطابق اسے ایک تاثر یا تاثیر لیتے ہیں تو بینگہ یعنی کاروباری شخصیت کے آپ اگر یہ آتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے تجربے اور مشاہدے سے یہ چیزیں سچ ثابت ہوتی ہیں دیکھیں مشکلات آتی ہیں ہمارے اوپر بھی دیسنٹلی بہت زیادہ مشکلات آئی ہیں کاروبار کے اندر آئی ہیں کرائسز آئی ہیں کوئی ایسے ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں مواشرے میں جو آپ کا دھوکہ اور فریب کر دیتے ہیں تو آپ کہیں کہیں شٹک ہو جاتے ہیں تب آپ کو ہمارے لیے بینگے مسلم کیا سہارا ہے ہم لوگوں کا تو ایک ہی سہارا ہے وہ سہارا اللہ ہے تو جب کوئی ازمائش آئے یہ جب کوئی مشکل آئے تو ہم نے پلٹ کے پھر اللہ کی طرف ہی جانا ہے تو ہم نے اللہ کی کتاب ہی کھول لی ہے اس میں سے اپنے پرابلم کا سلیوشن جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ یہ ایک دنیا کا ایک فینومنہ ہے یہ ایک سرکل ہے جب آپ کاروباریں کسی فیڈ میں جاتے ہیں تو مشکلات ازمائشیں آتی ہیں فرق یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب مشکل یا ازمائش کے بعد یا کسی بھی ایسے مشکل حالات کے بعد ہرڈل کے بعد اگر تو بندہ اسلام پہ قریب ہو جائے اپنے رب کے قریب ہو جائے تو وہ ازمائش تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کرنا ہے بندے کو اور اگر کوئی بندہ رب سے دور ہو جائے یا دین سے دور ہو جائے تو پھر وہ عذاب تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاروبار کے اندر میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے مزید اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے اللہ سے اور قریب ہوں دین کو اور اچھے سے امپلیمنٹ کر سکوں اس کی وجہ ہے کہ دین سے ہی برکت ہے جو ایک پیٹرن ہے جو اسلام نے میں سکھا دی ہے وہ بہت برکت اور بہت ہی رحمت ہونا پیٹرن ہے یہ سب سے بڑا پلازہ ہے بحریہ کا جی ہمارا جو ہے یہ بحریہ کا سب سے بڑا ریزیڈنشل ٹاور ہے یہاں پہ اوور ہنڈرڈ فلیٹس ہیں تو اس میں دنیا کے ہر حصے سے تقریبا لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ اپنے فلیٹس یہاں پہ خریدے ہیں اور انشاءاللہ اس کے ہم دو سال کے اندر تکمیل کر دیں گے اس پلازے کے آپ نے آیات بھی پڑی ہیں دین کی طرف رغبت بھی ہے کام بھی بہت بڑا ہے تو لوگ مایوس تو نہیں ہوں گے آپ پہ ٹرسٹ کر کے نہیں نہیں انشاءاللہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہم لوگ ایک چیز کی زمانہ دے سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری نیتی دلکل ٹھیک ہے اور ہم لوگوں نے خود مسلح پہ کھڑا ہونا ہے اور ہم لوگوں نے پھر جو ہے وہ ایک اپنے بیک گراؤنڈ کا فیملی کا ایک لیگیسی کو بچا کے چلنا ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کی جو امیدیں اس پر پورا اتر سکیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مدد کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ انعمل مالو بین نیات سارا جو عمل کا داروں مداروں و نیت پہی ہے تو الحمدللہ ہم اس چیز کے زمانہ دیتے ہیں کہ ہماری نیت صاف ہے بے شک ہمیں کچھ بھی نہ بچے ہمیں منیٹری بینیفٹ مطلب بے شک نہ ہو لیکن ہمارے اگر جو کلائنٹس ہیں وہ ہمارے فیملی میمبر وہ ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں وہ میں مالک نہیں ایک پروجیکٹ کا وہ مالک ہے تو اگر ان تک چیز ڈیلیور ہو جائے تو میں سب سے بڑا پروفیٹ ہمارے لیے کاروباری علجنے پھر تراوی مسلح پہ کھڑے ہونا یہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے کیسے وقت نکالتے ہیں دیکھیں یہ ایک کونسپٹ ہے میرا کہ شاید یہ کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اتنی رحمتیں نازل کی ہیں شاید اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے بے شمار رسکتا کی ہے تو رمضان کا مہینہ چاہے جب میں سکول میں تھا جب میں میڈیسن میں آیا اس کے بعد جب میں کاروبار میں آیا ان تین فیزز میں میں جب سکول میں پڑتا ہے تراویے ہیں جب میں رمضان آتا تھا تو میں سکول چھوڑ دیتا تھا جاتا ہی نہیں تھا جب ایم بی بی اس میں تھا چاہے میرا پیپر ہو چاہے نہ ہو چاہے جتنی مرضی امپورٹنٹ میری کلاسے چل رہی ہیں تو میڈیکل کو میں ایک مہینہ خیر آباد کیا جاتا تھا اب کاروبار کے اندروں تو ایک مہینہ میں کاروبار بھی نہیں کرتا تراویوں کی تیاری کرتا کیونکہ میں تراویوں کی شیڈیولی ہوتا ہے صبح میں میں سہری تک جو ہے وہ جاکتا ہوں میں تراویوں کے بعد تھوڑا سا کام کو دیکھ دو گھنٹے دیکھتا ہوں رات کو تھوڑی بہت ورز شغرہ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد پارہ دھوڑانا ہوتا ہے ایک دو بار نماز کے بعد سو جاتا ہوں پھر صبح اٹھ جاتا ہوں یارہ بجے کے قریب پھر یارہ بجے سے رات کو عشاء کی ازان تک میں نے قرآن ہی پڑھنا ہوتا ہے اس کے لئے یا نمازیں ہیں یا قرآن ہیں یہاں تک کہ میں افتاری بھی نہیں کرتا کیونکہ اگر افتاری زیادہ کر لوں تو قرآن نہیں پڑھا جاتا اور اگر سارا سہری کر لوں تو یاد نہیں سہی ہوتا اور نیند بھی زیادہ آتی ہے تو اپنی روٹین کو بہت زیادہ کیلکولیٹڈ رکھنا پڑتا ہے اور نیند کو بھی پورا رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو منٹلی بھی فریش ہونا پڑتا ہے تو کاروبار کنالا کشی کر لیتا ہوں ایک مہینے کے لئے وہ الحمدللہ میرے ساتھی ہیں وہ دیکھتے ہیں بھائی ہیں محسن بھائی ہیں یہاں پہ وہ کاروبار کو دیکھتے ہیں میری عدم موجودگی میں تو الحمدللہ کوئی اتنا افیکٹ نہیں ہوتا بلکہ زیادہ برکتیں پڑتی ہیں جب میڈیکل میں تھا تو میڈیکل کو بھی حرج نہیں ہوا سکول میں تھا تب بھی حرج نہیں ہوا کاروبار میں کاروبار بھی بہتر ہی ہوتا ہے کوئی حرج نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی ذمہیں ڈال دیتے ہیں رمضان میں ہر چیز بس صرف قرآن کے اوپر فوکس ہوتا ہے کیونکہ رمضان المبارک میں اس کی مصروفیات ساری قرآن کے ساتھ ہوتی ہیں تو صبح اٹھ کے اس نے کال کر دی نہیں کہ محسن بھائی یہ کام ہے یہ شام تک آپ نے دیکھنا ہے وہ سارے ہم میں کرتا ہوں نیچے ہماری آفس کے ٹیم ہے ساری مشاء اللہ وہ سارے ہم مل کے کر لیتے ہیں پھر شام کو درابی پہ بھی پہنچنا لارس روڈ پہ پھر کئی دفعہ ہوتا ہے ان کے سامنے چھٹی بھی ہوتا ہوں اس میں پیچھے کھڑے ہو کے سننا بھی اور اس کے علاوہ پھر جب سفر پہ ہوتے ہیں تو اس میں بھی کئی دفعہ ایسے مواقع آئے ہیں کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہونا کہیں جا یعنی سنانے کا تو وہ گاڑی کہتا تھا کہ آپ ادھر آجیں ڈرائیو میں کرتا ہوں اور ڈرائیو کرتے کرتے پارا سنا رہے ہیں اور میں ساتھ بیٹھا سن رہا ہوتا ہوں آپ کا کیا خیال ہے سمجھا جاتا ہے کہ جو دین کی طرف آگیا قرآن مجید کی طرف آگیا میں نے سبھی آپ کی طرح کانفیڈنٹ نہیں دیکھے لو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مسلح پہ کھڑے ہونے والے شخص کو کاروباری ہونا چاہیے یا اس کو بالکل کٹ آف کر کے رکھنے کا اختیار اس کو حاصل ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جو مسلح پہ کھڑتا ہوں اس کو الوی کا بھی پتا ہوں جو گوچی کا بھی پتا ہوں چاہیے اس کو پتا ہونے چاہیے کہ یار کون سے برینڈ ایکسسٹ کرتے ہیں اور اس کو اچھی پوشاک پہننی چاہیے اس کو اچھے پرفیومز لگا کے کھڑا ہونے چاہیے اور اس کو لینڈ کروزر کے اوپر جب وہ مسجد کے اندر آئے گیا تو لوگ زیادہ متاثر ہوں گے یہ میری رائے ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلح پہ کھڑے ہونے لوگ ہیں ان کا تو لائف سٹیل ایسا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو آئیڈیا رائز کریں ہر لحاظ سے کہ اس کو وہاں پہ پتا ہو کہ دنیا کے اندر بھی دنیا داری میں بھی ہم سپیریئر ہیں اور دین میں بھی ہم سپیریئر ہیں میں کہتا ہوں جب علماء اکرام کی اور مسلح پہ کھڑے ہونے والے لوگ کہ معیشت بہتر ہوگی اور وہ خود مختار ہوں گے کاروباری ہوں گے اور معاشرے کا ایک سوسائٹی کے سب سے سٹرانگ فینینشل ایلیمنٹس وہی لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ لوگ ان کی بات بھی سنیں گے دیکھیں جب آپ محتاج ہوتے ہیں نا مسز کے کہ یار میں ایک مسلح پہ کھڑا ہوں اور مجھے صرف لالچ یہ ہے کہ یار میں ایک مہینے بعد میں نے ان سے پیسے وصول کرنے تو میں کھل کے بات بھی نہیں کر سکتا اپنا موقف بھی نہیں بتا سکتا جب میں بغیر کسی لالچ کے بے لوس صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک مسلح پہ کھڑا ہو رہا ہوں اور کوشش یہ ہے کہ میں اچھی پوشاک زیبتن کروں اور ایک اچھی خوشبو لگا کے جاؤں اور اچھی سواری جو اللہ تعالی نے مجھے اطاق کی ہے تو میں اس میں جاؤں تو ظاہری بات ہے آپ وہ ایلیمنٹ بنتے ہیں آپ وہ ایک پرسنیلٹی بنتے ہیں جس کو لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں اور لوگ اپنے بچوں کو بھی آپ جیسے بنانا چاہتے ہیں جیسے میں سوڈی عرب میں تھا تو جب قرآن کے شوق میرے اندر کہاں سے پیدا ہوا ہے کہ میری مسجد کا جائے امام تھا وہ اس کے پاس معاشرے کی سب سے بہترین گاڑی میں وہ مسجد میں آتا تھا اور اس کی پرسنیلٹی کو دیکھ کے ہم متاثر ہوتے تھے اس کے بات کرنے کے انداز سے اس کی پشاک سے اس کے لباس سے اور وہ ایک مختاج نہیں تھا اپنے نمازیوں کا وہ خود اپنے نمازیوں کی دعوتیں وغیرہ کرتا ہوتا تھا تو ہم چاہتے ہیں ہم وہ ایک کنسپٹ یا وہ ایک چیزیں جو ہیں یہاں پر امپلیمنٹ کریں کہ جو مسجد کے اندر امام کھڑے ہوتے ہیں ایک اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور میری نظر کے اندر وہ سوسائٹی کا سب سے سپیریئر ایلیمنٹ ہے ڈاکٹر انجینئر ایک سائیڈ پہ علماء اور یہ حفاظ ان کا جو سٹیٹس ہے ان کے تو قدموں میں بیٹھتے ہیں بزنس میں ان کے تو قدموں کے اندر ڈاکٹر انجینئرز بیٹھتے ہیں ان کے دلوں کے اندر ان کے سینوں کے اندر جو تعلیم ہے جو ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب ان کو عطا کیوئی ہے جس کے یہ حافظ قرآن ہے جو سینوں کے اندر جن کے دماغوں کے اندر حدیثیں اور قرآن ہوں وہ لوگ تو سب سے افضل ہیں تو میں کہتا ہوں ان کی معیشت بہت بہتر ہونے چاہیے ان کی محتاجی نہیں ہونے چاہیے اور میں یہ حکومت سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ براہ کرم علماء اکرام کی اور حفاظ قرآن کو اہمیت دیں اور ان کے لئے کوئی نہ کوئی باڈی بننی چاہیے جو ان کی معیشت کا پروپر خیال رکھے ان کو محتاجی سے نکال لیں یہی میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے سعودی عرب کی مثال دی سعودی عرب میں علماء اکرام ہوں حفاظ ہوں یہ سارے ان کی سرپرستی حکومت کرتی ہے یہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں اور ان کی ماشاءاللہ بہت شاندار اسے آپ تنخواہ کہلیں وظیفہ کہلیں روزگار کا بندوبست ہے ہمارے ہاں یہ ایک محروم طبقہ کر دیا گیا حکومت کی طرف سے بھی اور پھر کاروباری حضرات کو بھی جو رول پلی کرنا چاہیے تھا مطلب جو شخص آپ کے مسلح امامت پر کھڑا ہوتا ہے جو آپ کی آخرت کے لیے ایک مطلب کہ آپ کو مربی بھی ہے اور آپ کی تربیت کر رہا ہے یا آپ کو گائیڈ کر رہا ہے تو محروم کر دیا گیا ہے اس حوالے سے کوئی جامع پران نہیں بننا چاہیے میں اس بارے میں کوشش بھی کر رہا ہوں اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی ایک ہم جو ہیں ایک تھوڑی بہت ایک ایک اسوسیشن بنا لیں جہاں پہ مطلب جو بھی امام حضرات ہیں دیتے ہیں تو ہم لوگ ایک جو ہے نا ایک اسوسیشن بنا کے اپنی آواز جو حکومت تک پہنچائیں کہ ہماری سرپرستی کرے حکومت اور ایک ٹرنڈ سیٹ ہونا چاہیے یا ایک پیٹرن سیٹ ہونا چاہیے کہ یار جو ایک قرآن پڑھانے والا شخص ہے وہ اتنی ایک عظیم ایک تعلیم دے رہا ہے کسی کو اور اس کی تنخواہ موشن میں سب سے کم ہے کیا ہماری کیا کلام اللہ کیا قرآن مجید کمیسٹری اور فیزکس کے کتاب سے زیادہ افضل نہیں ہے تو اس کو پڑھانے والے کی تنخواہ اس استاد ال جی ایس کے ٹیچر سے کم کیوں ہیں شویفات کے ٹیچر سے کم کیوں ہیں یا ایم بی بی ایس پڑھانے والے ٹیچر سے کم کیوں ہیں پروفیسر سے کم کیوں ہیں اس کی تو ہائی رینک سیلری ہونی چاہیے کیونکہ جتنی عظیم تعلیم وہ دے رہا ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے دیکھیں ہم لوگوں کو یہ گلوری فائے کرنا چاہیے کہ یار یہ اس کا مقام کیا ہے اس کی ایک عزت کو بڑھانے کے اندر ایک کردار ادا کرنا چاہیے ہر عالم دین کو ہر شخص کو سبیل صاحب آپ سے مل کر آپ کی باتیں سن کر بڑی انرجی ملی بڑی خوشی ہوئی بڑی تازگی ملی میری دعا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ جیسے نوجوان بہت زیادہ ہوں جو دین سے بھی اس طرح کمیٹڈ ہوں اور جو کاروباری سوجبوجھ اور لیاقت بھی جانتے ہوں اور جن کا دین پر واقعتاً اس طرح کا اعتماد ہو کہ وہ مغرب سے مروب نہ ہوں جو دین کے بغیر مادیت ہے اس سے مروب نہ ہوں اور وہ جو دونوں چیزیں جیسے اسلام نے ہمیں کہا قرآن نے کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیر آتی حسنہ ان کی دنیا دیکھ کے بھی خوشی ہو آخرت بھی بہتر ہو تو اللہ کرے ایسے نوجوان اور بہت سارے ہو جائیں آپ کو بھی اللہ کامیاب کرے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے آنے کا جزاکہ اللہ موسیقی